موسیقی لیبنان پر اسرائیل کے سیریل ائر سٹرائک تو صرف ٹریلر ہے لیبنان اسرائیلی یود کی پکچر اب ہی باقی ہے یقین نہیں ہوتا تو اسرائیل لیبنان بورڈر پر موو کرتے ہیں بہتروند واہنوں کا کافلہ دیکھ لیجئے اسرائیل لیبنان میں گھسنے کی تیاری کر چکا ہے کسی بھی وقت اسرائیل کی سینہ لیبنان میں گھسکتی ہے یعنی پہلے اسرائیل نے حزباللہ کو ائر سٹرائک سے دہلایا اب لیبنان کے بھی تر بھسکر گازا کی طرح تباہ اور برباد کرنے والا ہے thousands of Iranian-backed Hamas terrorists from Gaza burst into Israel in pickup trucks on motorcycles and they committed unimaginable atrocities they savagely murdered 1200 people they raped and mutilated women they beheaded men they burnt babies alive they burnt entire families alive babies, children, parents, grandparents خمس قدناب 251 پیپلے دوزنوں پر کانٹریز درگنے پر گازہ اسرائیل نے 154 سے ہمارے امید 117 سے ہمارے اسرائیل کے پلاننگ ہے کہ وہ لیبنان کے بھیتر بھسکر ہزباللہ کے چھکانوں پر حملہ بولے گا اسرائیلی فوج لیبنان کے کس علاقے میں سب سے پہلے انٹری کی تیاری کر رہی ہے اسرائیلی فوج لیبنان میں کین ہتھیاروں سے ودھنس کرنے کی تیاری کر رہی ہے اسرائیل لیبنان پر کب سے زمینی حملے شروع کر دے گا اور کیا اسرائیل لیبنان میں رکھ کر اس کے علاقے پر میندر کرنے کی یوچنا بنا رہا ہے ان سارے سوالوں کا جواب ڈیچیل میں دکھائیں گے اس کے پہلے اسرائیل کے لیفטنیٹ جنرل حرزی حليוیکو سونیچے ہم כאן למעלה אנחנו توقفים כל היום גם כדי להכین את השטח לקرאת האפשרות של הכניסה שלכם וגם כדי להמשיך לפגוע بھزبالہ חزبالہ היום הרחיב لبنان میں گراؤنڈ اٹیک کرنے کا اسرائیل کا پلان تب سامنے آیا ہے جب ہزباللہ نے کہا کہ اس نے تیل عویب کے باہری علاقے میں اسرائیل کی موساد جاسوسی ایجنسی کے مکالے کو نشانہ بنایا ہے گازہ پر اسرائیل کے حملے کے قریب سال بھر میں یہ پہلا ایسا واقعہ ہے جب اس نے کوئی بلسٹک مسائل دا گی ہے اور اب اپنے خاتک ٹینک کا مو لبنان کی اور موڑ دیا ہے یہ وہ ٹینک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا توڑ پوری دنیا کے پاس نہیں ہے اس ٹینک میں ایسے موڈرن اور انٹیگریٹڈ ہتھیار ہیں جس کی وجہ سے یہ دوشمن پر بھاری پڑے گا ساتھ ہی آپریشنل شمتہ اور اس کا 360 ڈگری ایکٹیو ڈیفنس سسٹم اسے کافی طاقتور بناتا ہے مارکوہ ٹینک کو اس مقصد کے ساتھ تیار کیا گیا ہے کہ یہ کرو کی رکشہ کر سکے یہی اس کا پراتمیک لکش ہے اور بعد میں دوشمن پر حملہ کرے مارکوہ کا پانچوہ سنسکرن سب سے ایڈوانسٹ ہے اس میں رڈار سسٹم آپٹیکل وارڈنگ سسٹم کیمرہ اور باقی سنسر اسے سرکشہ کے لیہات سے نمبر ون بناتے ہیں مارکوہ ایک سو ساٹھ ایم ایم کی موٹار گن بارہ سموک گرینٹ لانچر کے ساتھ اٹھالیس راؤنڈ گولے سے لیسے اس کا وزن 65 ٹن ہے اس کی لمبائی نو میٹر ہے مارکوہ ٹینک سڑکوں کے ساتھ ساتھ ریت پر بھی چلنے میں سکھشم ہے ٹینک کی مارک شمتہ بھی زوردار ہے اسے چلتا پھرتا بنکر کہا جاتا ہے جس پر کسی بھی گولے کا کوئی اثر نہیں ہوتا رکشہ وششگیوں کے مطابق ٹینک کے سنسر اور ڈسٹر پروسیسنگ بھی وارز زون میں باقی ٹینک کو اور ہتھیاروں کے ساتھ آپس میں جڑے رہتے ہیں اسی وجہ سے مارکوہ نیٹ سینٹرک شمتہو والا پہلا ٹینک بن گیا ہے اسرائیلی سینہ نے تین دینوں میں لیبنان میں ہزبولہ کے دو ہزار سے ادھک ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور نیتنیاہو نے نصر اللہ کے خاتمے کے لیے جو قسم کھائی ہے وہ اسرائیل پورا کر کے دکھائے گا کیونکہ مرکوہ ٹینک کے پوری سینہ تینات کر دی گئی ہے اور نیتنیاہو کی جو یہ قسم ہے وہ بیچ چراہے پر کیوں کھائی گئی اور لاشوں کا ڈھیر دیکھ آخر کیوں رونے لگا نصر اللہ دیکھیں اس رپورٹ میں اسرائیل اور ہزبولہ لیبنان کی سیما پر تب سے لڑھ رہے ہیں جب غازہ میں یدھ شروع ہوا سات اکٹوبر دو ہزار تئی سے بیس ستمبر دو ہزار چوبی تک اسرائیل اور لیبنان نے ایک دوسرے پر جو حملے کیے ہیں وہ ان دونوں کے بیچ کی شرطرتہ کی گواہی ہے ان گیارہ مہینوں میں اسرائیل لیبنان پر آٹھ ہزار تین سو تیرہ حملے کیے ہیں جس میں سات سو باون لیبنانیوں کی موت ہوئی ہے وہیں اسرائیل کے خلاف ہزبولہ اور ہوتھی بیدروہیوں نے ایک ہزار نو سو ایک حملے کیے ہیں جس میں تین تیس اسرائیلیوں کی موت ہوئی ہے ہزبولہ حماس اور ہوتھی بیدروہیوں کا پک کا سپورٹر ہے اور اس سپورٹ کی سیکھو سے ایران سے ملتی ہے جو ہزبولہ کی فنڈنگ کرتا ہے ٹریننگ دیتا ہے اور اسرائیل پر لیبنان کی اور سے حملے کے لیے اپساتا ہے اس کے لیے ایران نے لیبنان میں اپنے ریبولوشنری گاڑوں کی تینہ کی بھی کی ہے ہزبولہ کا سمرتھن کرنے والے ایران نے اسرائیل کے حملوں کی نندہ کی ہے اور کہا کہ مرد پوروین دینوں پوری طرح سے تباہی کا سامنا کر رہا ہے ایران نے یہ بھی چیتاؤنی دی کہ اگر اسرائیل نے اپنا حملہ بڑھایا تو تہران ہر طرح سے لیبنان کا سمرتھن کرے گا اس بیچے ایجرائل کے پی این بنیام نتنیہوں نے قسم کھائی ہے اسرائیل کے پلاننگ دو ہسار چھے اور انیس سو بیراسی کے لیبنان اسرائیل نے اسرائیل یدھ کی یاد دلاتے ہیں جس کے بارے میں سنشپت جانکاری آپ کو بھی ہونی چاہیے لیکن اسے آگے دکھائیں گی اس وقت اسرائیل لیبنان میں گھس کر کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی ریپورٹ دیکھئے نیتیناہو ساٹھ ہزار سے زیادہ اسرائیلی ناغریکوں کو سرکشت اپنے گھر پہنچانا چاہتے ہیں یہ سبھی لوگ اتری اسرائیل کے نواسی ہیں اور ہزبولہ کے ساتھ شروع ہوئی جنگ کے بعد اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاغنے پر مزبور ہوئی تھی اسرائیل کا ایرادہ کسی طرح سے لیبنان میں گھسنے کا ہے اسرائیل اس خطرے کو نشکی کرنا چاہتا ہے جو ہزبولہ وہاں کے ناغریکوں پر توپ رہا ہے اسرائیلی سینہ کے پر مگھرزی הלווی کو سونیے את معגל האש שלו בהמשך היום יקבל מענה חזק מאוד תלם תתכוננו והיום נמשיך ואנחנו לא עוצרים ממשיכים לתקוף וממשיכים לפגוע باים בכל מקום اسرائیل کا پہلا لکش ہزبولہ لڑاکوں پر حملہ کر کے ان کو دکشنی لیبنان میں لیتانی ندی کے اتر سے کسی بھی طرح پیشے تھکیلنا ہوگا اس کی دو وجہیں ہیں پہلا اسرائیل کے قسموں کی اور داگے جا رہے چھوٹی دوری کے راکٹس کو روکنا اور دوسرا سات اکٹوبر کو اتری اسرائیل پر کیے گے حملے جیسی گھٹنا کے آشنگکہ کو ختم کرنا اس کے لیے اسرائیلی سینہ کے پلاننگ ہے کہ وہ لیبنان کے گاؤں میں گھسے گی جہاں ہزبولہ نے کئی سینک چوکیا بنا رکھی ہیں ہزبولہ کے پاس لڑاکیں تو ہیں لیکن اسرائیلی چینک مارکاوا کی توڑ اس کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی اسرائیلی سینہ کی طرح ہزبولہ کے لڑاکیں ٹرینڈ ہیں لہٰجہ اسرائیل لیبنان میں گھستا ہے تو لیبنان کا دوسرا گازہ بننا تیہ ہے اسے روکنے کے لیے کئی دیشوں نے ایک سیوکت بیان جاری کیا ہے جس میں امریکہ فرانس جرمنی سعودی عرب خطر سیوکت عرب امیرات جیسے دیشوں نے اسرائیل لیبنان سینہ پر تتکال 21 دن کے یدھ ویرام کی اپیل کی ہے بھارت نے ایک ایڈوائزری جاری کر بھارتیوں سے اگلی سوچنا تک لیبنان کی یادرہ نہیں کرنے کا آگرہ کیا ہے امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن نے اسرائیلی سینکوں کو سمبھاویت زمینی کاروائی کے لیے الارٹ پر رکھے جانے کے بعد پورن یدھ کی سمبھاؤنا کو لے کر چیتاؤنی دی ہے سوال ہے کیا ایسائل تھبنے والا ہے اس امید کی کوئی تصویر دور دور تک نہیں دکھ رہی کیونکہ ہماس خوتھی اور حضور اللہ کے خلاف بنیامی نیتنیہوں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک توڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے نہیں